نمشکار دوستوں میں ہوں عجید چودری آج آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور مطروں آزم بات کرنے والے ہیں رپیسی فرسٹ گریڈ کا جو جکے کا فرسٹ پیپر ہے اس میں ایجوکیشن منیجمنٹ کا چپٹر فورت ویکنڈ رکرت آئیوزنا کی ایک ایک آئی کے روپ میں ویڈیا لیں تو مطروں شروع سے لاشت تک اس پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا اور اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے شیئر کیجئے اور لاشت کے جو میتھپن کیسن ہیں ان میں سے کتنے سے ہی ہوتے ہیں جرور بتائیے گا اس سے پہلے کہ جو چپٹر اپلوڈ کیے ہیں ان کو ضرور دیکھے گا اس کے بعد میں اس ویڈیو کو دیکھے گا اگر اس ویڈیو کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کیونکہ مینیزمنٹ کے جو ویڈیو ہیں وہ فرس چپٹر سے فرس ٹوپک سے آپ کو کروائے جا رہے ہیں کنٹیون سیریز میں اس لئے پہلے کے چپٹر دیکھنا ضرور ہی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو دیکھیں ویکنڈری کرت آئیوزنا کی ایک ایک آئی کے روپ میں ویڈیا لیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویکنڈری کرن کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں سمجھیں گے کہ ویکنڈری کرت آئیوزنا آئیوزنا کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لئے یوزنا بنانا یہی ہوتا ہے آئیوزنا نیوزن آئیوزن یہ سب ایک کی مطلب ہے تو اس ویکنڈری کرت آئیوزنا میں اس ویڈیالے کا کیا مہتو ہے کس پرکار سی ویڈیالے میں یہ چیز جھوڑی ہوئی ہے سب سے پہلے دیکھیں گے ویکنڈری کرن کیا ہوتا ہے دیکھیں ستہ کا اچ اسطر سے نیمن اسطر کی اور جو ہستانترن ہے وہی ہوتا ہے ویکنڈری کرن جیسے مالجی ایک ویکتی ہے اور اس ویکتی کے ہاتھ میں ساری ستہ ہے سارے نینے لینا ڈیزن لینا نیتیاں بنانا ان کو لاغو کرنا سب کچھ یہی وہی ویکتی کرتا ہے اس سے تو کہا جاتا ہے کیندری کرن لیکن اپنے کام کو آسان بنانے کے لئے اس ویکتی نے اپنی شکتیوں کا اپنے کاریوں کا اپنے جمع داریوں کا کچھ اپنے ادھنستوں میں ہستانترنگ کر دیا یہ کام تم کروگے یہ کام تم کروگے یہ کام تم کروگے یہی ہوتا ہے ویکنڈری کرن جیسے مالجی ایک 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 جامپل اوڑ دےوں آپ کو کوئی گھر کا ہی ایک جامپل کسی کا بیعہ ہے مالجی شادی ہے کسی تو گھر کا جو سب سے بڑا بزرگ ویکتی ہے ان کے ذمہ داری ہے ہر چیز سنبھالنا لیکن کاریاں بہتر طریقے سے ہو سکے اس لئے انہوں نے کچھ کاریاں جو ہیں وہ اور ویکتیوں کو سونپ دیئے جیسے مال جی بان کا کاریا ہے کہ جو بان لینے والا ویکتی ہے اس کا صرف یہی کام ہوگا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائے گا مین گیٹ ہے اس کے آس پاس آپ کو بیٹھا دکھتا بھی ہے اس کا کام ہے ڈائری پہن لے کے اور بان لکھنا اس کے بعد میں دوسرا ویکتی ہے اس کا یہ کام ہے کہ جو بھی مہمان آئیں گے ان کو اندر تک لے کے جانا ان کے بوجن کی ویوستہ کرنا اور ان سے پوچھنا حالچال پوچھنا یہ سب اس کا کام ہے تیسرے کا کام ہے کہ مہمانوں کو آتے ہی وہ پانی پلائے گا جیوس کی ویوستہ کرنا یعنی ہر ویکتی کو الگ الگ کام سونپ دیا تو دیکھیں کہ کام کتنا آسان ہوا یہی ہے ویکیندری کرن ایک پرکار سی سمجھنے کے لیے اب ویدیالے کے اندرگت یہ ویکیندری کرن کیوں ہے ایک ہی ادیشہ ہے کہ شیکشی کاری کرموں کا جو سنچالن ہے وہ اچھی ڈنگ سے ہو اور ویدیارتی کے وکاس میں سائق ہو سکے یہ ہمارا ادیشہ شکشیہ کا ادیشہ ہی ہمارا یہ ہے یہاں بھی یہی ادیشہ ہے اور ویدیالے کے اندرگت جو ویکیندری کرن ہے اس کے جو انگ کون کون سے ہیں پاٹ بھا کون کون سے ہیں یہ تین ہے یہ اس ویکیندری کرن کے پرمک انگ بانے جاتے ہیں ابی بھاوک سے آپ سمجھتے ہیں ابی بھاوک کون ہوتے ہیں کسی بھی ویدیارتی کے ماں باپ یا جو بھی وہ گھر میں اس کے جو بڑے ہیں وہ ابی بھاوک شیکشک جو ویدیالے میں ٹیچر ہیں جو آپ بھی بنیں گے بھوشے کے ٹیچر سمودائے میں کون آتے ہیں ان کے آس پاس کے سماج کے جو رہنے والے کچھ ماننیے لوگ ہیں اس میں سماج سے بھی آ سکتے ہیں سماج سے بھی ہوتے ہیں سینئر جیسے آر ایس ہیں آئی ایس ہیں سینئر وکیل ہیں اچھے لوگ ہیں یہ جو اس پرکار سے آس پاس کے سماج میں کچھ بڑے جو لوگ مانے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچپن میں ہم جب بھی پندرہ اگستی اچھ بیس جنوری کو کچھ گیشٹ آتے تھے تو اس گیشٹ میں آس پاس کے سماج کے لوگ بھی آئے کرتے تھے یہی ہے وہ سمودائی کا مہتو اور وہی وکینڈ رکرن ہے کیسے اب اس کو آگے دیکھے گا اب کچھ مہتپون پریباسائیں ہیں پریباسائیں کو دیکھیں سب سے پہلے ہینڈری فیول یہ کہتے ہیں کہ وہ سمست کاریے جن میں ادینست کی بھومکہ میں وردی ہو وکینڈ رکرن کہلاتا ہے بلکل صاحب کلیر بات ہے کہ وہ سمست کاریے وہ سبھی کاریے جن میں ادینست کی بھومکہ میں وردی ہو جو ادینست ہیں ان کے جو کاریے ہیں ان کاریوں میں وردی ہو یہی ہے وکینڈ رکرن الڈی وائٹ کیا کہتے ہیں اچھ اسطر سے نیمن اسطر کے ادھکاروں کا استانتر جو آپ کو ڈیفنیس نے بتائی تھی شروع میں وکینڈ رکرن کی وہی انہوں نے الڈی وائٹ نے بتائی ہے اس کے بعد ہے کیتھ ڈیویس کی کیتھ ڈیویس یہ کہتے ہیں سنٹھن کی چھوٹی اکائی تک جہاں تک کی ویواری کو ستہ ایم دائیتو کا ویترن ہی وکینڈ رکرن کہلاتا ہے بہت اچھی پریباساتی ہے کہ ڈیویس نے کہ سنٹھن کی چھوٹی اکائی تک زیادہ کوئی وشالکائی سنٹھن ہونا کوئی آوشک نہیں ہے جہاں تک کی ویواری کو ستہ اور دائیتو کا ویترن ہی وکینڈ رکرن کہلاتا ہے جہاں تک سمبھو ہوا ایسا نہیں ہے کہ جو مین ہیڈ ویکتی ہے وہ اپنی ساری شکتیاں ہی سنٹھن دے ادینستوں کو کہ یہ لو آپ جانو آپ کا کام جانے مجھے تو کوئی مطلب نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے ادھکار جہاں تک سمبھو ہو جہاں تک اس کا نینترن سمبھو ہو سکے وہاں تک انہیں جو ہے ادھکار سنٹھن دینا یہی ہے کہ ڈیویس کی پریباسات ویکینڈ رکرن کے گون کیا کیا ہوتے ہیں کچھ اس کے دوست بھی ہیں اور گون اس کے سب سے زیادہ ہیں اپنے ادینستوں کچھ کاریے سومتا ہے تو ان ادینستوں کو جمعیداری کا احساس ہوتا ہے اور اس جمعیداری کے کارن وہ اپنا کام بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کا پریاس کرتے ہیں کیسے ان کو سسٹیمیٹک ڈنگ سے کام کرنا ہے تو ان کے اندر ایک مینیزمنٹ کا وکاس ہوتا ہے کارے کو اچھے سے پرباوی پون ترکے سے کرنا اچھ اسطر پر کاریے بھار میں کمی جو مین ہیڈ ہوتا ہے اس پر بینہ وکینداری کارن کے کاریے کا اتنا بھار ہوتا ہے اب جب کاریے الگ الگ لوگوں میں ہستانتریت ہو چکا ہے تو اس ہیڈ ویکتی کے کام میں کچھ جو کاریے بھار ہے وزن ہے بوجھ ہے کاریے کا اس میں کچھ کمی ائی تو اب یہ نیتیوں کا جو نرمان ہے وہ اور بہتر طریقے سے کر سکے گا لوگتانتری واتاون کا وکاس لوگتانتر کی بھاونہ وکسیت ہوتی ہے سب وکتی مل جل کے کام کرتے ہیں نرنین میں سویدہ ایک تو مالجی ایک ہی وکتی لیتا ہے ڈیزن اور ایک جب الگ الگ وکتی ڈیزن لیتے ہیں تو کئی نہ کئی ہمارے پاس ایک بہتر وکل پاتے ہیں میں بھی آپ سے کچھ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے میں کئی بار ان کے بارے میں سجھاؤ لیتا ہوں کہ آپ کے بھی سجھاؤ دیجئے کہ کیا کریں تو ایک تو ایک وکتی ڈیزن لیتا ہے لیکن فائنل ڈیزن لینے کا کام کون کرے گا ہیڈ اپ وہی کرے گا فائنل ڈیزن تو لیکن الگ الگ وکتیوں کے جب آپ وچار جانتے ہیں تو کچھ اچھے اچھے سجاؤ بھی آپ کو پرابت ہوتے ہیں نرکشن کا کاری عدیق پربا بھی ہے جیسے میں نے آپ کو بانوالا ایک جامپل دیا تھا کہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ نرکشن کرنے کا نرکشن ہوتا ہے دیکھنا کہ جو بانوالا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے انہوں نے ایک نظر سے دیکھا کہ ہاں بانوالا اپنی جگہ بیٹھا ہے صحیح کام کر رہا ہے دوسرے وکتی کو کام سنپا تھا کہ جو بھی مہمان آئے ان کا بوجن وغیرہ اس کو دھیان سے دیکھیں وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے تیسرے کو فروٹ جوس کا کام سنپا تھا ہاں وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے تو نرکشن کا کاریہ ادھیک طریقے سے پربابی ہو سکتا ہے جب ستہ کا یا کاریوں کا ویکنڈ اکرن ہوتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں دوش کے بارے میں جب آپ ادینستوں کو کام سنپتے ہیں تو صدی سی بات ہے کہ آپ کا جو آفیس جو اسٹاپ ہے وہ بھی آپ کو زیادہ چاہیے تو دھنکہ وے زیادہ ہوتا ہے سمنیوے کی کمی کئی بار آپ سمیں جو کاریہ ہے اس کا سمنیوے نہیں ہو پاتا سامنجے سے نہیں بیٹھ پاتا پرساسن میں ایک روپتہ کا آبھاؤ یہ مائنس پوئنٹ ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے اسی کا ڈیزن ہونا چاہیے سارے کاریہ بار وہی زیادہ بہتر طریقے سے سنبھالیں کیونکہ الگ الگ ویکتی جو ہیں ان کے کاریہ ان کے سوچنے کی شمتہ ان کا جو کاریہ ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں یہ جرور نہیں کہ ستہ کے ویکنڈری کرن میں کہ جو کام ہیڈ سہی طریقے سے کر رہا ہے یہ مال جی ایک چین ہے کہ جو کام یہ بہتر طریقے سے کر سکے یہ جرور نہیں کہ یہ بھی بہتر طریقے سے کرے تو تھوڑا پرساسن میں ایک روپتہ کا ابھاؤ رہتا ہے لیکن جو بھی دوست ہوں آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ ویکنڈری کرنڈ کو مہتو دیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے جو کاریہ ہے وہ کینڈری کرنڈ کی بجائے ہم ویکنڈری کرنڈ کی اور بڑھ رہے ہیں اب ویڈیالے میں ویکنڈری کرنڈ کے تین پرکار ہیں پرمک روپ سے آپ کو بتائے تھے شکشک ابھیبھاوک اور سمودائیں سب سے پہلا دیکھتے ہیں ویڈیالے اور شکشک کے بارے میں H.G. Wells انہوں نے شکشک کے بارے میں ایک definition دی ہے کہ اتیاز کا واسطوئنگ نرماتہ کون ہوتا ہے ادھیاپک ہوتا ہے یہ بلکل صحیح definition دی ہے اب کیسے دیکھیں ویڈیالے کے اندر آپ شکشکوں کو الگ الگ کام سوپ سکتے ہیں جیسے مال جی ویڈیالے کی ساز سزا کا کاری ہے سزاوٹ کا کاری ہے وہ آپ نے کسی ایک شکشک کو سوپ دیا کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا ہے دوسرا ہے شکشن کاری ہے الگ الگ ویکتیوں کو آپ نے شکشن بہتر طریقے سے کیسے کروائے جائے الگ الگ ویکتیوں کو الگ الگ کام آپ نے سوپ دیئے شکشن کا کاری اچھے طریقے سے ہو تو جیسے شکشن کاری ہو گیا شکشن کاری میں جو شکشن کے سادن ہے وہ بھی آتے ہیں شکشن کے جو سادن ہے ان کی ویوستہ کرنا جیسے مارکر ہے ڈیشٹر ہے بلیک بورڈ ہے یا جیسے مال جی کوئی بھی نئی ٹیکنک ہے جیسے کمپیوٹر ہے تو ان سب چیزوں کے لیے الگ الگ لوگوں کو کاری سوپا جائیں کام کا صحیح طریقے سے ویبازن بلکل صحیح ہے جب کام کا ویبازن کر دیا جائے گا تو ایک ہی ویکتی پر کام کا بوز نہیں آئے گا اور کام بہتر طریقے سے ہوگا اس کے بعد ہے پرکشن سمیتی بچوں کا جو ایکزام ہے وہ اچھے سے ہو سکے اچھے سے ملیانکن ہو سکے اور ہو سکے اور اچھے سے ان کی جو کوپیاں ہیں وہ چیک ہو سکیں تو اس کے لیے جو پرکشن سمیتی بنا دی جاتی ہے اس کے بعد پستکالے سمیتی جیسے جو ہر ویدیالے میں ایک لائبریری ہوتی ہے تو وہاں کا بھی کسی کو بنا دیا ہے کہ پستکالے سمیتی ہے اس کا کام پستکالے کے کون سی بک آ رہی ہے کس کی آوشکتہ ہے اس کو دیکھنا پٹھے پستک سمیتی یہ سب چیزیں جو بیسی بیسک چیزیں ہیں ان کا ہر کام کا ویبازن کر دیا جاتے ہیں تو ہو گیا ویگندری کرن ایک تو ایک ہی ویکتی کرتا مالی جی جو ہیڈ ماسٹر ہے ایک تو ہیڈ ماسٹر کو ہی سب کچھ دیکھنا اور ایک اس نے الگ الگ شکشکوں کو ان کی یوگیتہ کے انسار ان کا کام سوپ دیا اس کے بعد آتا ہے ویدیالے اور سمودائے سمودائے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو سماج کیا اچھے سماج سے بھی کچھ مانے بھی ویکتی ہیں وہ آتے ہیں سمودائے میں شکشہ بہتر طریقے سے ہو اس لیے ان دونوں میں اچھے سماندھ ہونے چیئے گھنی شماندھ ہونے آوشک ہیں کیسے اب وہ سماندھ ہوں گے کیسے کہ سمودائے کے سدرشوں کو آمنتریت کیا جانا چیئے ویدیالے میں آپ کو میں پہلے ہی بتایا ہے پندرہ اگست 26 جنوری کو ہمارے ویدیالے میں کچھ سماج کے جو اچھے سماج سے بھی ٹائپ ویکتی ہوتے تھے یا کچھ آرس وغیرہ افسر ہیں یا دوسرے آفیسر ہوتے تھے ان لوگوں کو آمنتریت کیا جاتا تھا وہ ویکتی اپنے جیون کے انبو کچھ اچھی باتیں اچھے ویچار بچوں کو سناتے تھے اسکول بہون کا سمودائے کاریوں کے لیے اپیوگ اس سے ان دونوں میں سماندھ اور اچھے ہوں گے آج بھی جب بھی کسی گاؤں میں شادی ہو آپ گئے ہوگے تو جو بارات ٹھہرائی جاتی ہے وہ 99% آج بھی گاؤں کے اندر کسی نہ کسی اسکول میں ٹھہرائی جاتی یا تو گورنمنٹ اسکول ہوگا اور یا پھر پرائیویٹ اسکول ہوگا آج بھی تو سمودائے کاریوں کے لیے اسکول بہون کا اپیوگ ہو رہا ہے پست کالے کا اپیوگ پست کالے جو ہے وہ سبھی کے لیے اپن ہونا چاہیے کیولہ ویدیالے کے ویدیارتی نہیں باہر کے جو ویکتی ہیں سبھی کو شاکسر بنانے کا پریاس جیسے مالیجے جن کی عمر جو کافی ہو چکی ہوتی ہے تو ہمیں اس پروٹ شکشہ لیے پریاس کرنا چاہیے کہ آپ جب چاہے ویدیالے میں آ کر کے اور اپنی پڑائی کنٹینو کر سکتے ہیں ابھی بھاوک شکشک سنگ ہونا چاہیے ابھی بھاوک شکشک سنگ جو ہے چونکہ جو ابھی بھاوک ہیں وہ رات دن اس سماز کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور انہی سے مل کر کے بنا ہوتا ہے کوئی سماز الگ سے تو آئے نہیں ہے سمیدہ کے لوگ کئی بھاوک سے تو آئے نہیں ہے تو یہ جو ابھی بھاوک ورگ ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اچھے سے پریچت ہوتا ہے چونکہ جو شکشک اور ابھی بھاوک ایک سنگ بنا دیا جائے تو شکشک جو ہیں وہ ابھی بھاوکوں سے ان کے بارے میں اچھے سے جان کر لے سکتے ہیں کہ جیدہ جیدہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جھوڑے اس کے بعد میں آتا ہے بھرمن جو بچے ہیں ان کو گاؤں میں سمودائی کی ستان جو ہیں کئی میتپون جگہ ہیں ان پر ان کو بچوں کو گھومانے لے جاتے ہیں کیونکہ کیول جو بک ہے کیول بک سے ہی ادھیان نہیں ہوتا ہے شکشا کا مطلب ہوتا ہے سمپون وکاس کیول 90% والا نمبر نہیں کھیل پرتیوکتہ کا آئیوزن کھیل پرتیوکتہ کا آئیوزن مطلب جو ودیالے کے ودیارتی ہیں اس سمودائی کے لوگ ہیں یہ ایک طرف ہو گئے پھر آپ سمیں کوئی پرتیوکتہ کا آئیوزن ہو رہا ہے جیسے مالیز یہ فوٹبول ہے کرکیٹ ہے کوئی بھی گیم کا ہو سکتا ہے اسی پرکار سے یہ ہو جائے گا یہ دھرے دھرے جو چیزیں ہیں یہ سب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شکشا کا بہتر طریقے سے وکاس ہوں فائنل جو ادیش ہے وہ ہمیں نہیں بولنا ہے ہمارا ادیش ہے وہ ہے اس کے بعد ہے ویڈیالے اور ابیباؤک تو ابیباؤک کا تو بہت مہتفون رول ہے اس کے لئے ایس ایم سی ویڈیالے پروندن سمیتی جب آپ کو ریٹ میں پڑھایا تھا تو وہاں آیا تھا ایس ایم سی اور یہاں بھی اس منیجمنٹ کے اندر بھی ایس ایم سی الگ سے ٹوپک منسن کیا وہ ہے تو اسے ہم الگ سے بھی پڑھیں گے تو اس ایس ایم سی میں جو ابیباؤک ہیں ان کی بہت مہتفون بھومکہ ہوتی ہے باقی کچھ ایک ویڈیالے کے شکش وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ ویڈیالے پروندن سمیتی ہے اچھوں کا آئیزن کیا جاتا ہے تاکہ جو ابیباؤک ہیں وہ جیادہ سے جیادہ بھاگ لیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ویڈیالے میں کوئی اینویل فنکشن ہوتا تھا یا بیج میں کوئی فنکشن ہو تو جو ابیباؤک ہیں جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو ضرور بلائے جاتا تھا کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ انہی سی طرف سے آنے چاہیے اس کے علاوہ بچوں کی جو بھی ریپورٹ رہتی ہے وہ ابیباؤکوں کے گھر تک بجوانا تاکہ ان کو جار رہے شکشک ابیباؤک سنگ اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ جیسے میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ودیالے میں پڑھتے تھے کوئی بھی ہمارا ایگزام ہوتا تھا یا منتھ لی یا دو مہنوں سے یا تین مہنوں سے ہمیں سا زیادہ تر منتھ لی ہماری ہوتی تھی پیرنٹس میٹنگ ہمارے پیرنٹس ہیں ماتا پیتا بلائے جاتا تھا ودیالے میں اور ان سے ہمارے بارے بات کی جاتی تھی کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں یا کیسے جا رہے ہیں آگے تو ہر چیز کے بارے میں تو دیکھیں یہ ہے مہتروں آج کا ٹوپک یہ سماپت ہوتا ہے اب ہم اس کے کچھ میٹھون کیوشن ہیں ان کو سول کریں گے سب سے پہلا کیوشن ہے ودیارتیوں کی پرگتی سے سمجھ جانکاری سے اوگت کرانا عوشک ہیں بچوں کی جو بھی پروگریس ہو رہی ہے اس سے اوگت کروانا کس کو عوشک ہے کیا ٹیچروں کو کیا ہیڈ ماسٹر کو کیا جنم پرتی نیدیوں کو یا ابھی بھاو کو تو کس کو ہے سب سے ضروری ابھی بھاوک رائٹ اینسور ہوگا دوسرا ہے سمودائے کو ودیارے کے نکٹ لانے کا سادن ہے ابھی بھاوک شکشک سنگ اتصو پستکالے کا اپیوگ اور سبھی تو بلکل سارے سہی ہیں رائٹ اینسور کونسا ہوگا سبھی کیوسن نمبر تھنڈ ہے وکیندری کرت ودیارے اکائی کا انگ ہے وکیندری کرت ودیارے اکائی کا انگ ہے سمودائے شکشک ابھی بھاوک اور اپروک سبھی تو ہم نے تینوں ہی پڑے ہیں سمودائے بھی ہے شکشک بھی ہے اور ابھی بھاوک بھی ہے رائٹ اینسور ہوگا د فورت کیوسن ہے ویلیز نے اتیاز کا واسطویق نرماتہ کسے کہا ہے یہ دیفنیشن بتائی تھی آپ کو پردانہ دھیاپک چھاتر ادھیاپک اور ابھی بھاوک تو اس کا رائٹ اینسور کیا ہوگا ادھیاپک جو شکشک ہے اسے ویلیز نے اتیاز کا واسطویق نرماتہ کہا ہے تو دوستوں یہ آج کا ویڈیو یہیں سماپت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک پلیز ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اپنے مطنوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس سے پہلے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ لگاتار دیکھتے رہیے ایک ایک ویڈیو آپ کے لئے مہتپون ہے ہسٹری کے ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں سائنس کے ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں اور بھی ڈھیرو ویڈیو آپ کے لئے آنے والے سمیہ میں آنے والے ہیں تو کنٹینو جڑے رہیے اور آپ کو بھی محنت کرنی ہے ساتھ میں یہ جو بھی آپ کو یہ میٹر بتایا جاتا ہے اپنے اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں اچھے سے ان کو نوٹ کیجئے ایک ایک چیز کو آرام سے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ جائے ہن جائے بارت